آپ کو بتائیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے امران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن لڑیں گے منی بجر پاس ہوگا کوئی قیامت نہیں آئے گی راولپنڈی میں کسی قبضہ گروپ کو مضبوط نہیں ہونے دیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں زیر تمہین اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو فلانے کو عزت دو دل سے یہ چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی یہ پیچھے قبرستان ہے دو سو کنال کے پیچھے یہ سب لوگ یہی سمجھ دیتے ہیں کہ ہم ہوں گے تو یہ کاروبار ہوگا یہ پلازے ہوں گے کئی پلازوں والے بھی پیچھے دفن ہیں سو ہمیں زندگی کا جو وقت اچھا ملے اس میں اپنا کام کرنا چاہیے نواج ریواتہ آئے نہیں آتا دفن بلا نہ آئے کوئی فرق نہیں بڑھتا الیکشن لڑیں گے جی عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اگلہ الیکشن لڑیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے راول پنٹی میں زیر تعمیر زچہ بچہ اسپتال کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساتھ بلدیاتی انتخاب کا ہے عمران خان کی قیادت میں عام انتخابات میں حصہ لیں گے اگلہ الیکشن عمران خان کا ہی ہے ہم وہ اتحادی ہیں جو ہر حال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ غریم آدمی کے لیے صحت بڑا مسئلہ ہے امید ہے عمران خان پانچویں سال منگائی ختم کر دیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نواز شریف آنے کی تاریخ بتائیں اپنی جیب سے ٹکر دوں گا ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی انہوں نے کہا کہ منی بجٹ پاس ہوگا کوئی قیامت نہیں آئے گی اتحاطی جماعتوں کے نراض ہونے کا بھی یہی وقت ہوتا ہے پچاس سال سیاست کی کسی قبضہ گروپ کو مضبوط نہیں ہونے دیا